آجا بھول ہے وہ بھی سنا دے ہاں جی مجھے کراچی کا وہ مشارہ یاد آ گیا جس میں یوسف جمال بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک نظم کی بھی فرمائش کر دی تھی اور اس کے بعد آدھی رات پولیس آئی اور ہمیں وطن بردار کا تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ وہ ہمارے حالات پرانے ہوتے ہیں نہ ہماری نظمیں وقت آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہیں تو میں محاصل سنا دیتا ہوں میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کمام بدست ستادا ہے اسکری اس کے وہ برک لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشان جگاتی تھی بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وہ جوہ آپ جو میری گلی کو آتی تھی سبی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے سفرد دار و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے تمام صوفی و صالق سبی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کشکلاہ میں ہیں دیکھے میں نے کہا نا پھر تمام صوفی و صالق سبی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کشکلاہ میں ہیں معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشست راہ تمام صوفی و صالق سبی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کشکلاہ میں ہیں معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشست راہ میں ہیں تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے وہ آسمانِ ہنر کے نجوم سامنے ہیں بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوہ تھا گداغرانِ سخن کے حجوم تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے وہ آسمانِ ہنر کے نجوم سامنے ہیں بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوہ تھا گداغرانِ سخن کے حجوم سامنے ہیں کلندرانِ وفا کی اساس تو دیکھو تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو سو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوہ قلم قتلگاہ میں رکھ دو وگر نہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو یہ شرط نامہ جو دیکھا تو الچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورہ پر آچھ لاتی ہے یہ شرط نامہ جو دیکھا تو الچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورہ اتراش لاتی ہے سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو ہرسِ کرم ہے نہ خوفِ خمیازہ اسے ہے ستوتِ شمشیر پر گھمند بہت اسے شکوہِ قلم کا نہیں آندازہ سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو ہرسِ کرم ہے نہ خوفِ خمیازہ اسے ہے ستوتِ شمشیر پر گھمند بہت اسے شکوہِ قلم کا نہیں آندازہ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سر فراز کرے میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سر فراز کرے میرا قلم نہیں اوزار اس نقبزن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے میرا قلم نہیں اس دوزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دھرا نقاب رکھتا ہے میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دھرا نقاب رکھتا ہے میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلق کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب آتا ہے میرا کلم نہیں تذبیع اس مبلغ کی میرا کلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دہرا نقاب رکھتا ہے میرا کلم نہیں تذبیع اس مبلغ کی جو بندگی کبھی ہر دم حساب رکھتا ہے میرا کلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا کلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا جب ہی تو لوچ کمان کا زبان تیر کی ہے میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حسار ستم کوئی تو گرائے گا تمام عمر کی عیضہ نصیبیوں کی قسم میرے کلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا حواتین عزرات احمد فراس آپ کے سامنے ہیں آپ ان سے جتنا چاہیں سن سکتے ہیں فراس صاحب آپ پر فرمائش ہے دوبارہ تشریف لانے کی التماظ سے جناب احمد فراس سے کہ ایک بار پر تشریف لانے ہیں جناب احمد فراس جو یاد آئے وہ سناتے ہیں میرا جی چاہتا ہے دیواروں کے بیچ مگر وہ یاد نہیں ہے ایک دو شہر ہیں دیوار کے بیچ میں رہا خود جی چاہتا ہے مگر اچھا جی چلی جام رکھ دیا جھوٹ ہموٹ کا جام رکھ دیا اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا آمد دوست کی نوید کوہ وفا میں عام تھی میں نے بھی ایک چراغ سا دل سلشام رکھ دیا آمد دوست کی نوید کوہ وفا میں عام تھی میں نے بھی ایک چراغ سا دل سلشام رکھ دیا شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی شدت تشنگی میں بھی غیرتِ میں کشی رہی اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رہ دیا شدتِ تشنگی میں بھی غیرتِ میں کشی رہی اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں میں نے تو سب ہسابِ جام برسرِ عام رکھ دیا میں نے تو سب ہسابِ جام برسرِ عام رکھ دیا اور اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سکن کہے اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سکن کہے میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سکن کہے میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا اور فراس چاہیئے کتنی محبتیں تجھے اور فراس چاہیئے کتنی محبتیں تجھے ماں انہیں تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا آخری غدل جی سنا ہے لوگ اسے آنگ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنگ بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم نازلس کی سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم نازلس کی سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کو بھی ہے شیر و شائری سے شغف سنا ہے اس کو بھی ہے شیر و شائری سے شغف سو ہم بھی موجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات کو جغنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے رات کو جگنوں ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے حشریں اس کی غزال سی آنکھیں سنا ہے حشریں اس کی غزال سی آنکھیں سنا ہے اس کو حرم دشت بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے حشریں اس کی غزال سی آنکھیں سنا ہے اس کو حرم دشت بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے سو اس کو سرمہ فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کو سرمہ فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے آئینت امثال ہے جبیں اس کی سنا ہے آئینت امثال ہے جبیں اس کی جو سادہ دل ہیں اسے بن سور کے دیکھ فرحات سنا سنا ہے آئینت امثال ہے جب ہی اس کی جو سادہ دل ہے اسے بن سمر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے لبوں سے غلاب جلتے ہیں سنا ہے اس کے لبوں سے غلاب جلتے ہیں سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بھائش سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بھائش مکیوں دھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بھائش مکیوں دھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں رکے تو گردشیں اس کا تباف کرتی ہیں رکے تو گردشیں اس کا تباف کرتی ہیں چلے تو اس کو زمانیں ٹھہر کے دیکھتے ہیں رکے تو گردشیں اس کا تباف کرتی ہیں چلے تو اس کو زمانیں ٹھہر کے دیکھتے ہیں کہانیاں ہی صحیح سب مبالغے ہی صحیح کہانیاں ہی صحیح سب مبالغے ہی صحیح اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچھ کر جائیں فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں